اوم شانتی آج کا بہت سندر انوہ ہے میں بھی قیمت نائک بھرت پور راجستان جیپور میں چوڑی کی دکان ہے شیب آبا ونگلز جس کا مالک سیم شیب آبا ہے نئے آتما بابا کی دکان کی میں نیجر ہوں ویسے تو سب کچھ بھگوان کا ہی ہے لیکن مجھے آتما نہیں پرماتم شیب آبا کو اپنا سب کچھ گھر کا مالک دکان کا مالک بنا کر اور میں نے بہت ہی اچھا انبھا کیا بات ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے کی دکان شیب آبا ونگلز کی نام سے تھی تو ایک دن کیا ہوا کہ میں جلدی میں تھا تو سام کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں دکان بند کر کے روم پہ جا رہا تھا جلدی میں وہ تالہ لگانا بھول گیا تالہ لگانا بھول گیا اور میں گھر پر چلا گیا اور دکان میں تالہ نہیں لگا ہوا اس کے بچ آپ بعد میں بچار کر سکتے ہیں تو کئی کاریگر آئے انہوں نے یہ انبھک کیا کہ پاس میں دکان میں کوئی بیٹھا ہے ان میں بچار آ رہا تھا کہ حمد وائی سے مل کے آئیں لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ ان کو ویسا کیونکہ بابا سمال رہا تھا بابا دکان کا مالک تھا تو بابا نے وہ سمالا تو وہ دکان کے اندر نہیں گئے اور دکان کھلی ہے تالہ نہیں لگا اور جب میں دوسرے دن شویرے گیا وہ مجھے یاد آیا ایک دم سے شویرے ارے بھی تو دکان کا تالہ لگانا بھولی آیا ملی کلاس کرنے کے بعد میں جب میں دکان پہ گیا تو سب کچھ ویسا ہی تھا سب کچھ ویسا ہی کچھ بھی چیز اس میں چینج نہیں ہوئی اور جب میں نے کاریگر آئے کئی تو وہ مال لے کے آتے ہیں تو وہ کاریگروں کے پیسے بھی آ رہے تھے مال لے کے آتے ہیں تو اس کو بول دیتے ہیں بھئی کل پیسے لے جانا آپ تو انہوں نے آئے تو بولا ہمت بھائی جی ہم دکان پر کل آئے تھے اور پیسے لینے کیلئے آئے تھے آپ سے لیکن ہم دکان کے اندر نہیں گئے اور دکان کو ہم نے دور سے ہی دیکھ کے ہمارے من میں ایسا من میں آیا کہ آج نہیں کل لیں گے پیسے اور ہم نے دکان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور ایسا تھا منہ دکان کے اندر کوئی بیٹھا ہے اور یہ بیکتی تھا جو بیپاری تھا بھرت پر سے آیا تھا تو اس نے دیکھا کہ دکان کے اندر منہ سپید وستردھاری دکان کے اندر بیٹھے ہیں اس نے کہا بھائی صاحب آپ کی دکان پر میں آیا تھا کل ایک بجرگ اور سپید وستردھاری اس دکان میں بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے اس میں لائٹ بھی جلی ہوئی تھی دکان میں اس کے کاران انہوں نے انبھا کیا دیکھا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ دکان لگی ہے اور اندر بجرگ بیٹھا ہے لیکن میں نے کوئی بھی پرسند نہیں کیا اور میں تمہاری دکان کو دیکھ کر کے وہ باپس چلا آیا اور رات کو وہیں رکا کہاں چاند پول پر وہ سویری اٹھ کے آیا اس نے یہ انبھا سنایا کہ آپ کی دکان میں کل کوئی بیٹھا تھا اور میں نے آپ کو فون بھی نہیں کیا دیکھو بابا نے کتنا ٹچنگ کیا فون کرتے تو مجھے رات میں چنتہ لگتی اس لئے اس نے فون بھی نہیں کیا اور کاری گروہ نے فون نہیں کیا اور وہ پیسے لینے آنے والے پیسے لینے آئے لیکن ان کو یہ انبھا بھوا کہ آج نہیں کل لیں گے لیکن دکان کا مالک کون شیب بابا تو جب ہم دکان پہ نہیں تھے اور دکان کا تعلہ لگانا بھول گئے تب بھی بابا نہیں سمالا ایک دن کی ایسے ہی بات ہے جب ہم جی ایش ٹی بل بھرتے تھے دکان کا تو ہر سمیں اس کو سی او کو جی ایش ٹی بل کا بھی وہ دیتے تھے لکھ کے سارا تو اس کو دیتے رہے دیتے رہے اس نے ایک سال یا دو سال کا پورا ریٹن بھرا ہی نہیں اس نے اور تب جا کے پھر بڑا افسر آیا اس نے کہا کہ آپ کا جی ایش ٹی کا ہے نا جس میں ایک بھی ریٹن فائل بھری نہیں ہے اور آپ کا جی ایش ٹی بند ہو چکا ہے اس کو چالو کرنے کے لیے دو سے تین لاکھ روپے لگیں گے ویچار کریں بابا کتنا ہمیں اونچہ اٹھاتا ہے اپنی سب کام بابا کرتا ہے تو میں نے بابا کو لیٹر لکھا کہ بابا دکان آپ کی ہے اور اس میں اب یہ جو کچھ گلتیاں ہو گئی ہیں جی ایش ٹی بل کا بابا اب کیا کرنا ہے اس جی ایش ٹی بل تو ڈائی سے تین لاکھ روپے میں کہاں سہلاؤں گا دکان آپ کی ہے تو بابا اس دکان کو میں ایسے کر رہا ہوں اس کو آپ ہی جو کریں گے جو آپ کریں گے بابا کو لیٹر لکھ دیا بابا اس جی ایش ٹی بل کو آپ ہی ٹھیک کریں گے جیسا بھی کرنا جیسے اگر میں دکان کے دوسری نام سے دکان چالو کروں گا تو نام آپ کا بدنام ہوگا کیونکہ شیب بابا ونگلز کے نام سے دکان کھولی اور دکان کے مالک آپ ہوں میں نہیں ہوں آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کریں گے میں کچھ نہیں کروں گا بابا کرن کرابنہار تو آپ ہی ہیں میں نے بابا کو ساری بات بتائی اور میں نشنت ہو گیا اور ایک بڑا آپ سر پھر آیا اس نے کہا بھائی صاحب آپ کی یہ ریٹرن فائل نہیں اور جی ایش ٹی بند ہو گیا اور آپ آپ کا یہ ہوگا وہ ہوگا اس نے کئی باتیں سے بتائی تو میں نے فون کی ایسی ایسی بات ہے بھائی مجھ کو فسایا جا رہا ہے مجھ کو دباب ڈالا جا رہا ہے اور اپنی جی ایش ٹی بل کی جو ریٹرن فائل نہیں بھرا ہی نہیں اس میں اب کیا کیا جائے تو اس نے کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں تو وہ ایسے ہی کہتا لیکن کچھ نہیں کیا پھر بابا کو میں نے کہا بابا اب آپ سمالو جو بھی کرنا ہے بابا آپ سمالو بابا دکان آپ کی بابا کیسے ہی کر کے مجھے اس دلزل سے باہر نکالو میں بری طرح سے چاروں طرف سے فس چکا ہوں بابا تو اس سمیے پھر لوگ ڈاؤن لگ گیا اور لوگ ڈاؤن لگنے کی کاران پھر ایسا سرکار سے وہ یوج نہ نکلی کہ جو فائل جن کی ریٹرن فائل نہیں بھر ہی وہ بھر سکتے ہیں اور پھر میں نے شیعہ کو فون کرا اور اس نے کہا کہ آپ کی ریٹرن فائل بھر جائیں گے دس ہزار روپے لگیں گے میں بہت خوش ہوا تو یہ بابا کی جادوگری ہے تو بابا سارے کام ستہ ہی سمالتا ہے کون کہتا ہے بھگوان شاتھ دیتے نہیں ہم اس کو اپنی شاتھ کا انبھو کرتے نہیں ہر سمیں بھگوان ہمارے ساتھ نبھانے کے لئے تیار کھڑا ہے میں بہت جتنے بھی انبھو آپ کو سناوں گا وہ بھی کم پڑ جائیں گے اتنا چمتکاری اتنا بڑا جادوگر ہے میرا پیارا بابا 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 آپ کو پا کرمی آتما دھنے دھنے ہو گئی اوم شاتھی اوم شاتھی